جی اس وقت میں موجود ہوں صدریاب کی مقام پہ ستمبر نو ستمبر کو جو صدریاب کی مقام پہ جو رابطہ پل ہے وہ گر پڑھاتا جو ٹرک میں جو سمنٹ لگ جا رہا تھا وہ اس میں گر پڑھاتا ہمارے کے میں نے کہا سکے یہ وہ پل ہے جو نو ستمبر کو گراتا اور ابھی تک اس کی بحالی کولی کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا یہ رابطہ پل جو ہے گر پڑھاتا ستمبر میں اور دسمبر تک اس کیلی کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا جو پرامیشنی رہا تھا ہائی وی اتائیٹے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا اب سوسناک بات یہ ہے کہ جو پشاور اور چرسدہ کی مبینگ لوگ جو ٹرک کیلی استعمال کرتے ہیں جو پشاور سے چرسدہ آتے ہیں چرسدہ سے پشاور آتے ہیں سوسناک بات ہے یہ دکھا سکے لوہے کے جو حصے تھے جو چکڑے تھے چار مہینے سے ابھی تک یہاں پر پڑے ہیں اس کو اٹھانے کیلئے کسی نے ذہمت ہی نہیں کی جو متاثرہ حصہ ہے یہ یہاں پہ پانی میں پڑا ہو اور زنگالود ہو رہا ہے لاکھوں روپے کی مالیت کا یہ لوہا ابھی یہاں پہ زنگالود ہو رہا ہے کسی کو اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا نہ اس کو نکالنے کیلئے کیا گیا ہے نہ اس کے رابطہ پل کو بحال کرنے کیلئے کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے سب سے جوڑا بڑا مسئلہ ہے جو لوگ اس سائٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کو بہت مشکلات ہے اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جو رابطہ پل ہے اس کو بحال کر جائے تاکہ جو ٹریفیک کا دباہ ہے وہ کم کیا جا سکے جی